السلام علیکم نظر چوہان آج کے بھی لوگ کے ساتھ حاضر بجٹ گیارہ تاریخ کو پیش ہوگا اور عمران خان کی حکومت کا غالباً اٹھارہ میں آئی تھی یہ تیسرا بجٹ ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جو حکومت بالکل ایک انقلابی معاملات اٹھائے پھر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہم آئی ایم ایف نہیں جائیں گے وہ ہو بہو بالکل اسی طرح کا بجٹ جو پہلے گنڈے یہ جو قرائے کے ٹٹو آئی ایم ایف کے ویسٹ کے نواز شریف حکومت سرداری حکومت ملیٹری والے تو خیرتے ہی تھے وہ کانے ہوئے ہوئے تھے تو وہی جناب صاحب طریقہ انہوں نے اختیار کر لی ہے آج میں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہیں ہمارے کلیگ بھی رہے ہیں انکم ٹیک سرویس میں میری طرح انہوں نے ریزائن کیا ان کی اہلیہ نے بھی ریزائن کیا بہت اچھا تینگ ٹینگ چلاتے ہیں ای ریلی لائک ام ایم لوٹ اگریٹ پیٹریوٹک پاکستانی کپل یو سی سٹرگلنگ ہارڈ ان کا آرٹیکل بجٹ پر بہت زبدست ہے میں نے اس کی ٹوٹر میں تعریف بھی کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے یہ بجٹ پلکل پہلے بجٹ سے کسی طرح بھی مختلف نہیں ہے قیمتیں چیزوں کے پھر بڑھیں گی انفلیشن پھر بڑھے گی بلکہ انہوں نے ملٹن فرائیڈ مین کا میں اکثر ایک دو دفعہ کوٹ کیا ملٹن فرائیڈ مین کا بہت اچھا کوٹ لگایا کہ جناب یہ جو انفلیشن ہے یہ ویڈاؤٹ لیجسلیشن ٹیکسیشن ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا انہوں نے بڑا اچھا کوٹ کیا کہ جی ڈی پی کا تین اشاریہ پانچ ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن اندازہ لگائیں اور میں دیکھ رہا تھا کہ فرانس میں سب سے زیادہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن ٹو جی ڈی پی یا ٹوٹل ٹیکسیشن فورٹی فائیو پرسنٹ ہے اندازہ لگائیں آپ اور ہمارے ہاں ایک موبائل پہ جھگی والا بھی اور سارے یہ لوگ کوئی انہوں نے بتایا وہاں شاید دس کروڑ لوگ موبائل پہ ویڈھولڈنگ دے رہے ہیں جو ٹیکس جن کی ٹیکس سلاب میں فال ہی نہیں کرتی انکم اندازہ لگائیں کیا کیا کنٹریڈکشنز ہیں صرف امیر کا پیٹنی کاٹ رہا ہے بس that's the issue آج بہت اچھا ہے کہ سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے ملک ریاض ملک اور عاصف سرداری کی بدماشی کے خلاف اندازہ لگائیں کہ کس طرح انہوں نے قبضے کی ہیں بلکہ میں میری پوسٹ آفس سسائٹی میں کچھ کراچی میں پلوٹس ہیں تو وہاں ایک نئی نئی منیجمنٹ بڑی اچھی آئی ہے سوہیل گروپ اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ نظر صاحب آپ ادھر سینیٹر سے بات کریں کہ یہ کس طرح مطلب پاکستان میں کس طرح قبضے ہوئے ہوئے ہیں جس میں پیپلز پارٹی تو میں ہس رہا تھا کہ کیوں وہ کرتا ہے کہ کیوں کہ یہ اور کسی کی نہیں سنیں گے اب کہنا سوہیل صاحب یہ چاہتے تھے کہ دراصل ان قبضوں کے پیچھے فوج کا بھی ہاتھ ہے راو انوار جس نے پوسٹ آفس سسائٹی میں قبضے کروائے تھے وہ سب سے بڑا ٹاؤٹ فوج کا تھا نمبر ٹو وہ ملک ریاز اور عاصف زرداری کا تھا سب سے زیادہ قتل اس نے فوج کے لیے کیے لیٹ می بھی ویری کلیر ملک ریاز کو فوج نے وہ سوری راو انوار کو فوج نے چڑھوایا ہے جناب کسی زرداری کے کے عزیر کو یہ سارے بدماش سندھ کے جتنے پال تو کتے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ فوج کی یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے ہیں اب آج میں صدیق جان کا ایک وی لوگ دیکھ رہا تھا بہت زبردست اس نے کیا گلالائی جو میں نے کہا ہے کہ گنگرو پہن کے ادھر ناچتی ہے اور پروسٹیچوڈ ہے میں ادھر کہہ رہا ہوں امریکہ میں میرے خلاف لے ایکشن ٹھیک ہے نا جی میں کوئی اسے سیکشلی ایرس نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں اس کو فوج نے کیوں جانے دیا بابر ستار جو اس کا وکیل تھا جس نے اسے زمانہ دلوائی آپ نے اسے اسلام آباد آئی کورٹ کا جج بنایا جو اوپن لی سٹیٹ کے خلاف لہتا تھا جناب یہ سارا گند جو ہے سارا گند فوج سے شروع ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور اسٹیبلشمنٹ پر ہی آکے ختم ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے لائل ہے امریکہ کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنے جزیروں کے لیے کام کرتی ہے کیانی نے ایک جزیرہ لیا نا دلے نے یہ باجوا دو جزیرے لے گا اب آپ مرزئیوں کا کیس دیکھیں کتنا آسان آج میں پپلزئی کی ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو ویڈیو نہیں سوری ٹویٹ دیکھ رہا تھا وہ پپلزئی صاحب جو چاند دکھا دیتے ہیں پتہ نہیں اپنے گھر میں کوئی ڈرائنگ بنا کے فوٹو انہوں نے بلکہ لگایا بھی ٹویٹر انفو میں ہے کہ میں پرائیوٹ چاند دیکھنے والی کمیٹی کا صدر ہوں انہوں نے کادیانی فیملی کو اسلام قبول کروایا ویڈیوڈ میں کہتا ہوں یہ کیا جائے فوج کو یہ کرنا چاہیے تھا جنرل باجوا شوڈ کم آن ای نیشنل ہک اپ سے کہ میرا باپ کادیانی تھا لہٰذا میں ایکسیڈنٹ آف برٹ کادیانی ہوں لیکن آج میں اون کانشوسنس کہتا ہوں کہ یہ فراڈ تھا تو لہٰذا میں اسلام لاتا ہوں ٹھیک ہے نا جی یہی چیز نظیر چوہان یہی چیز کہہ رہا ہے شہزاد اکبر کو میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے دور میں کرپشن بھی بڑی ہے ٹھیک ہے جی اور مرزائیت بھی بڑی ہے اہم ڈپٹی کمیشنر لہور گنڈا بدماش کرپٹ وہ دس کروڑ دے کے شہزاد اکبر کو فوج کہیں پاکستان کی صفحی سترائی کے لیے فوج کہیں انٹرفیئر نہیں کرے گی کہیں اسماعیل گناہ لہی کو کیسے جانے دیا کیا یہاں یو ایس ایمبیسی نے وہ جو چوڑا سا ہو کہ کرتا ہے وہ اپنا ایمبیسیٹر ادھر اصد منی ہے کیا اس نے کوئی ایکشن لیا کہ اس کو اسائل کہ یہ بانٹڈ ہے کیسے اسائلم اس طرح مل سکتا ہے میں نے بھی لیا اوور یور پلیٹیکل ڈیفرینس اوور مافیا سے سٹیٹ کا کیسے مطلب تشدد بانٹڈ کن بی اپاٹ اوڈ 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 تیمپریری پرمیٹ سب دیا کریں گے اس کو اب وہ صدیق جان کہہ رہا تھا کہ جنیوہ ایوارڈ دے رہا ہے باتیں کر رہے ہیں کل ایاز نے کہا ایاز ایاز پتہ نہیں کیا پاغ فورا کروڑ پہ ڈیلی میں سے 75 لاکھ کھاتا تھا ٹھیک ہے پھر وہ باجوا پہ بھی لگاتا تھا باقی لوگوں پہ بھی لگاتا تھا ٹھیک ہے یہ نہیں کھاتا ہے what he should do is to he should come forward and counter them ایزاز سعید نے یہ چوئے من کمیٹی شمیٹی ہے جس پر پرویز رشید اللہ بھی بولا ہے human rights کی کمیٹی کیوں ولید اقبال کو دے دی ہے یہ تو opposition کے پاس ہوتی ہے یہ وہ بقواسیات میں نے کہا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جناب صاحب آپ جو ہیں آپ نے کیسے یہ جو شباز شریف نے دو سو سے زیادہ لوگ extra judicial killings کی ہیں extra judicial on record عبد باکسر is alive ٹھیک ہے مشتاق سکیرا alive کیا اس کو انام اکرام سے نوازا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی بکیوں نہیں بات کرتے ہیں بات کریں نا کیا یہ human rights نہیں ہیں دیکھیں کتنا برا پشتین وغیرہ پھسکے ہیں کتنا برا پھسکے ہیں ایک طرف انہوں نے بار لگانے پہ کہا کہ نہیں کوئی بار نہیں لگے گی ہم پشتوں دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ طالبان ادھر نہ آئی وہ یار آپ ایک طرف مرے ہیں میں پاکستانیوں سے درخواست کروں گا کہ یا تو آپ accept کریں کہ ملا عمر کی حکومت بہت اچھی تھی اسٹیبلشمنٹ بلکل بقواس امریکہ بلکل بقواس کرتی ہے and طالبان should have a control because they have a vote of confidence from the majority of the people what democracy is یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی معنی دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ نے ادھر کہ جی ٹرم کو گیک کر دو مجھے بڑکہ بڑی خوشی ہوئی ہے کل ٹرم صاحب میں تو صاحب ان کو کہوں گا ریلی ریسپیکٹ میسٹر ٹرم کل وہ نورت کرولائنا میں کریلی میں شامل ہوا ہیں اس نے ان کے پرخشے اڑا دیا نیو یو ٹائم سے تنا بائس اور فیک ہے اس نے یہ تو کہ ابھی تک سارے پپلر ووٹس ٹو سی رو ٹو فور پرائیمریز کے لیے اسی کے لیے جا رہا ہے کہ وہ ڈیفنیٹلی آئے گا وہ اس کو کیا اس نے اسٹیبلشمنٹ سے صرف صلاح کرنی ہے چلو جی یہ بات میں مان لوں گا لیکن وہ ایس کتنی اس نے سپائیس سترائی کی ہے تو نیو یو ٹائمز کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنا سوشل میڈیا وہ ایپ نہیں چلا سکا کوئی لوگ آئے نہیں پاگل کیوں نہیں لوگ آئیں میرے جیسے تڑپ رہے ہیں کہ ایکس پریزیڈن ٹرمپ اپن ست وہ اپنی ڈیلز کے چکر میں ہے کہ کیا کیا جائے گا یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے کھیل ہوتے ہیں یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تولو کی پٹی ہے ان سنسیر ہے پاکستان کے ساتھ میں اتنی دفعہ بتایا میں ہم پاکستانیوں کے ساتھ بڑی زیادی کہ بجٹ ایک آپ چلا نہیں سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ پرو آمی پرو اسٹیبلشمنٹ جلوس نکالیں میں کہتا ہوں دس کروڑ لوگ بھی سڑکوں پر نکل سکتے ہیں لیکن آپ ان کے لئے کچھ کریں تو صحیح خدا کے واسطے آپ باہر ملک کو بیچنے پہ لگیں ہیں پاکستان میں سنٹیمنٹ ایموشن پرو پاکستانی پلیز کیش نیم آپ ایک رولنگ الیٹ پال رہے ہیں وہ ڈاکر اکرام بچا رہا پٹ اٹا ہے وہ اس نے آج لکھا ہوا تھا ایم فگیٹنگ یس بیس ہزار اس نے کہا کہ ایک کروڑ ٹیکس تین ملین روپیز ٹیکس صرف بیس ہزار لوگ دیتے ہیں ایک کروڑ یا اس ہزار میں دو لاک فیملیز بتا رہا ہوں نا ساری بدمشی ان فیملیز کی ملک ریاض آپ سے نہیں کنٹرول مارڈل ٹاؤن کا وہ جی لہور آئی کوٹ کھول لے گی آپ کانی ہیں اسٹیبلشمنٹ کانی ہیں مارڈل ٹاؤن انسیڈنٹ آئی اس آئی نے کروایا تھا وہ بیٹ میں آگئے وہ بیٹ میں آکے فسکے گولیوں انہوں نے چلائی سب کچھ انہوں نے کیا yes but it was initiated by them similarly یہ فیضاباد دھرنا is proved کہ آئی اس آئی کا کام تھا ٹھیک ہے جی جنرل فیض امید کے سائن بھی ہیں اس میں جنرل تھا ٹھیک ہے جی تو لیکن وہ اس نے سینٹ کمیٹی میں سویر کیا جنرل باجوان نے ہمارا کوئی انوالمنٹ نہیں اگر ہے تو میں آرمی چیف سے ریزائن کر جائے رانہ سناؤل دونوں کیسز میں انوال ہے آپ اندازہ لگائیں آئی اس آئی والے میں بھی اور اس والے میں بھی اس کے پیچھے دونوں کے آئی اس آئی بڑی دکھ والی بڑی دکھ والی بڑی وہ آپ پلیز پلیز آپ وہ ضرور آرٹیکل پڑھیں ان کا ڈاکٹر اکرام الحق نوے فیصد جی ڈی پی کا حصہ ڈیٹ ہے نائنٹی پرسنٹ is ڈیٹ اندازہ لگائیں ایک شہباز شریف کا آج میں پڑھ رہا تھا کسی کا واتس ایپ پہ وائرل ہو رہا تھا شہباز شریف نے جو بجلی جنریٹ کرنے کا پروجیک جو رام زیادہ کولے سے چلا رہے سائی وال کی فرٹائل اگری کلچر لینگ کو تباہ برباد کر کے کولہ ادھر کراچی سے آنا ہے ساؤت افریقہ سے جو آ رہے ٹھیک ہے جی اس پہ ڈبل ریٹ لگایا گیا تھا اور آرٹیکل میں پروف ہے کہ کیسے اور عمران خان نے آ کے اس کو کریکٹ کیا ایشو تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی آیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آیا اور اس نے ماشاء اللہ الحمدللہ کرپشن میں دس گناہ زیادہ عذاب کیا بجائے اس کے کہ ایک پروزیشن ہے کہ آپ ایک کاؤنٹیبلیٹی کریں پچھلا لوٹا ہوا مال واپس لیں ٹھیک ہے جی اور مزید کرپشن نہ ہو ہو کیا رہا ہے آپ سے نہ لوٹا ہوا مال واپس ہوا اور آپ نے کرپشن دس کناہ زیادہ کرنی پھر آپ کہہ رہے ہیں پاکستان جت گیا پاکستان جت گیا دس عرب درخت لاندہ پاکستان وہ سب کچھ زبانی جمع خرچ کری جا رہے ہیں دس عرب اچھا اور چیلنج میں امران خات کو کرتا ہوں اور اس پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں دس عرب درخت ٹھیک ہے جی یہ آپ کو پتہ درخت جو ان سے ہیں یہ آکسیجن ہوتی ہے یہ لنگس ہیں دنیا کے پلانیٹ آنا چاہتا ہے تو وہ لا محل نواز لی کو تکلیف ہے وہ بھی بدماشی میں حصہ لیتی ہے کسی نے کہا ہے کہ ادھر پارک بنایا جائے تاکہ لہور جس کو اتنا پاگلوں کی طرح پھلا دیا گیا ہے اس کو کنٹرول ہو جائے اکسیجن اس کو لہور کو مل خدا کے واسطے عمران خان ادھر یہ دس عرب درخت تکا دو تیگہ بڑی مربانی ہیں آپ کی تم بی مان ہو تم قادیا نہیں ہو تم فرڈ یہ تمہارا یہ سٹیزن پورٹل جو ہے نا اس کو اپنی بند ملو تم جان چھوڑو ہمارے ملک اللہ بانے گبانے